ساتھیوں انگریزوں نے پیشوہ باجی راو سے زبردستی سبسیڈیاری سندھی پر دستخط کروا لیے تھی جو کہ بسائی کی سندھی کے نام سے جانی جاتی ہے دولت راب سندھیا جو کہ مراتھا منڈل کا ایک صدس ہے تھا وہے کسی بھی قیمت پر سبسیڈیاری سندھی سویکار کرنے کو تیار نہیں تھا اور انگریز گورنر جنرل ماکویس ویلیسلی یہ جانتا تھا کہ بسائی کی سندھی کو پکا کرنے کے لیے اس پر سندھیا اور بھونسلے دونوں کی رضا مندی ضروری ہے وہے یہ بھی جانتا تھا کہ یدی بسائی کے سندھی کے سب شرطیں مراتھا نریشوں کو ٹھیک ٹھیک معلوم ہو گئی تو کم سے کم سندھیا کی ان پر سوکریتی ملنا اسمبھاب ہے بسائی کے سندھی کی کل انیس دھارائیں تھی جن میں وشیشکر تیسری اور سترویں دھاراؤں پر سندھیا جیسے سمجھدار نریشوں کو اعتراض ہونا ضروری تھا ساتھیوں سبھی دھاراؤں کا ہم یہاں ذکر نہیں کریں گے پرانتو دو مکھے دھاراؤں کا ذکر یہاں میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں جن میں سے پہلی تیسری دھارہ وہے تھی جس کے انسار پیشوہ نے اپنے راج میں کمپنی کے سبسیڈیاری سینہ رکھنا سویکار کر لیا تھا اس کے بعد سترویں دھارہ یہاں تھی کہ بھوشیہ میں پیشوہ بینہ کمپنی سرکار سے سلا کیے نے کسی دوسرے نریش کے ساتھ کسی طرح کا پتر ویغہار کر سکتا ہے اور نے کسی سے کوئی سمبندھ رکھ سکتا ہے ساتھیوں اس میں کوئی شک نہیں ان دونوں دھاراؤں کا سپشٹ آبھی برائے مراتھا منڈل کو توڑ دینا تھا اور اس کے لیے سندھیہ تدہ بھونسلے کسی طرح رازی نہیں ہو سکتے تھے دلیسلی ان سب باتوں کو اچھی طرح سمجھتا تھا اس نے اس کے دو اپائے کیے تھے ایک تو اس نے سندھیہ اور بھونسلے دونوں کو دھوکہ دے کر انہیں بسائی کے سندھی کے نقل دیے بنا انہیں زبانی یہ ہے بہکا کر کہ بسائی کے سندھی کا پربھاؤ پیشوہ کے ساتھ سندھیہ اور بھونسلے کے سنبند پر بلکل نہیں پڑے گا یہ ہے بتا کر اس سندھی پر ان کی سوکریتی پرابط کر لینی چاہی تھی اور دوسرا اس نے مراتھا ستہ کا سروناش کرنے کے لیے تمام مراتھا سامراج کے سرحد کے برابر برابر فوجیں جمع کرنا اور ید کے تیاری کرنا شروع کر دیا تھا ساتھیوں سندھیہ اور بھونسلے دونوں کے زرخیز پر ویلسلی کے بہت دنوں سے دانت تھے اور اب وہے اپنے اچھا کو پوری کر لینا چاہتا تھا انیس اپریل اٹھارہ سو تین کو گوونر جنرل ویلسلی نے کمپنی کے ڈاریکٹروں کے نام ایک پتر بھیجا تھا جس میں اس نے لکھا ہے کہ سندھیہ نے باجراؤ کے پھر سے پیشوہ بنائے جانے کو سویکار کر لیا ہے کنتو بسائی کے سندھی کے بارے میں اس نے کرنل کولنس سے سپشٹ کر دیا ہے کہ جب تک سندھی کے سب شرطیں اور سویم باجراؤ کے ویچار مجھے ٹھیک ٹھیک معلوم نہیں ہوں گے میں اس سندھی کے لیے اپنی انمتی نہیں دوں گا برار کے راجہ راگھو جی بھونسلے نے بھی بسائی کے سندھی بر اپنی انمتی دینا سویکار نہیں کیا ہے ساتھیوں سب سے ڈیئر سندھی کا عمل میں آنا جتنا انگریزوں کے لیے ضروری تھا اتنا ہی بھارتے نریشوں کے لیے خطرناک اور گھا تک تھا اس کام کے لیے انگریزوں نے کیا کیا چالیں چلی اور کس انگریز کو کس کام کے لیے لگایا گیا تھا اس کرم کو ہم اگلی ویڈیو میں جاری رکھیں گے فیلحال اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی آپ سے پھر ملاقات ہوگی نمسکار